مہنگی خوشبو کمرو زمان کا جنہوں نے حیوانیات میں ماسٹرز کے علاوہ کستوری ہرن پر خصوصی تحقیق کر رکھی ہے کمرو زمان کے کستوری ہرن پر کئی تحقیقی مقالے بھی شئے ہو چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں شاید پینگولین کے بعد سب سے زیادہ غیر قانونی شکار اور خرید و فروخت کستوری ہرن کا ہی ہوتا ہوگا کستوری ہرن کی تعداد بہت کم ہو چکی ہے بچپن میں کستوری ہرنوں کو ہم اپنے گھر کے قریب سے گزرتے دیکھا کرتے تھے اب ایسا نہیں ہے ان کی تعداد خطرے کی حد سے بھی کم ہو چکی ہے ایسی ہی رائے کا اظہار انڈیا سے ڈاکٹر ایم کے رنجیت سنگھ نے بھی کیا ہے جو انڈیا ٹرسٹ آف وائلڈ لائف کے سربراہ رہ چکے ہیں ڈاکٹر پارس بکرم سنگھ نیپال کی بائیو ڈا ویرسٹی کنزرویشن سوسائٹی کے ساتھ منسلک تحقیق دان ہیں ڈاکٹر پارس بکرم سنگھ کے مطابق کستوری ہرن کا غیر قانونی شکار ہیمالیا کے تمام ممالک میں ہے کیونکہ کستوری ہرن انہی علاقوں میں پایا جاتا ہے ہمالیا ممالک جن میں پاکستان انڈیا چین بھوٹان نیپال شامل ہیں کہ ماہرین نے اپنی ایک بین الاقوامی ریپورٹ میں خدشہ زہر کیا ہے کہ غیر قانونی شکار کے ساتھ ساتھ دو ہزار پچاس سے دو ہزار ستر تک محولیاتی اور موسمیاتی تبیلی کے سبب کستوری ہرن کی اماجگاہیں مادومی کا شکار ہو سکتی ہیں پاکستان سے اس ریپورٹ میں شریک ماہر ڈاکٹر نیم آمان کا کہنا تھا کہ انتہائی قیمتی کستوری ہرن کو صرف غیر قانونی شکار ہی سے خطرات لاحق نہیں ہیں بلکہ موسمی اور محولیاتی تبدیلی سے بھی خطرہ ہے تاہم سب سے بڑا خطرہ ان کا شکار اور کستوری کا غیر قانونی کاروبار ہے اس سے پہلے کہ ہم کستوری ہرن کے غیر قانونی شکار محولیاتی تبدیلی اور اس کے اثرات پر بات کریں یہ جانتے ہیں کہ کستوری ہرن کیا ہے اور اس سے حاصل ہونے والی کستوری اتنی اہمیت کی حامل کیوں ہے مصنف انڈیا وائلڈ لائف ٹرسٹ کے چیئرمن ڈاکٹر ایم کے رنجیت سنگھ بتاتے ہیں کہ کستوری ہرن کی آماجگاہیں تقریباً تمام ہیمالیا کے ممالک میں موجود ہیں اس کی آماجگاہیں ہمالیا کے اونچے پہاڑ اور جنگلات میں ہیں کستوری ہرن کی آماجگاہوں کے قریب بسنے والے افراد اس کے شکار اور خرید و فروخت میں ملوث ہوتے ہیں ڈاکٹر ایم کے رنجیت سنگھ کے مطابق کستوری صرف جوان نر کستوری ہرن میں پایا جاتا ہے ان کے مطابق کستوری ہرن سے خوشبو حاصل کرنے کے لیے ہمالیا کے ممالک میں مختلف طریقے رائج ہیں یہ سب طریقے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ایک جیسے ہی ہیں اور عموماً کستوری حاصل کرنے کے لیے ہرن کو مارا جاتا ہے کمرو زمان کے مطابق کستوری کی خوشبو کستوری ہرن کی ناف کے ساتھ منسلک جھلی میں ہوتی ہے نر کستوری ہرن میں کستوری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ جمان ہوتا ہے اس وقت اس میں خوشبو پیدا ہوتی ہے بنیادی طور پر اس خوشبو کا مقصد ملاب کے لیے دلچسپی رکھنے والی مادہ ہرن کو متوجہ کرنا ہوتا ہے کمرو زمان کے مطابق کستوری ایک باریک جھلی میں ہوتا ہے اور جب اسے حاصل کرنے کی غرض سے ہرن کا شکار کیا جاتا ہے تو ماہر شکاری انتہائی تیزی سے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر بہر نکالتا ہے اور چاکو سے جلد کو کٹتا ہے یہ نیم خوشک دانے دار صفوف ہوتا ہے اس کو نکالنے کے بعد اس میں موجود نمی کو خوشک دیا جاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس کے لیے مختلف طریقے استعمال ہوتے ہیں سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا طریقہ یہ ہے کہ اس کو چاول میں رکھ دیا جاتا ہے چاول اس کی نمی کو خوشک کر دیتے ہیں کچھ لوگ آگ کے قریب اور دھوپ پر بھی خوشک کرتے ہیں کمرو زمان کا کہنا تھا کہ ہرن میں پایا جانے والا کستوری مختلف علاقوں اور ہرن کی عمر کے حساب سے ہوتا ہے یہ عموماً آدھا طولے سے لے کر چار طولہ اور بعض اوقات اس سے زیادہ ہوتا ہے یہ اتنا قیمتی اور مہنگا ہے کہ میرے مشہدے میں ہے کہ لوگ سارا سال ایک ہرن کے شکار کا انتظار کرتے ہیں اس سے کستوری حاصل کر کے پورا سال بے فکر انداز میں گزارتے ہیں کستوری سے تیار کردہ خوشبو یا پرفیوم یورپ اور عرب ممالک میں انتہائی مقبول ہے ڈاکٹر ایم کے رنجیت بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ پیرس گئے تو وہاں پر ایک شخص نے انہیں ستر سال پرانی کستوری دکھائی ستر سال بعد بھی اس کی خوشبو بحال تھی ایسی خوشبو تھی جو مسہور کر دیتی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اس شخص نے غالباً اس کستوری کو اپنے گھر میں خوشبو کے لیے رکھا ہوا تھا اس نے مجھے کئی سال پہلے جو قیمت بتائی تھی وہ اس وقت کے لحاظ سے انتہائی زیادہ تھی ڈاکٹر ایم کے رنجیت سنگھ کہتے ہیں کہ کستوری ہرن کو پانچ چھ ہزار سال سے غیر فطری طریقے سے مارا جا رہا ہے اس کا شکار صرف خوشبو ہی کے لیے نہیں کیا جاتا بلکہ مذہبی رسومات مندرو مقامی طریقہ علاج اور جنسی کشتوں میں بھی کیا جاتا ہے ڈاکٹر ایم کے رنجیت سنگھ کا کہنا تھا کہ انڈیا میں ستر کی دہائی میں جب قانون سازی کے لیے کستوری ہرن کے آزا کی خرید و فروخت اور شکار پر پابندی عید کی گئی تو اس وقت کی خرید و فروخت میں ملوث لوگ سفارش کرواتے تھے کہ انہیں صرف ایک مرتبہ ایسا کرنے کی اجازت دے دی جائے ڈاکٹر ایم کے رنجیت سنگھ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمیں مذہبی حلقوں کی جانب سے بھی مذاہمت کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کا کہنا تھا کہ ہیمالیا خطے کے ممالک میں اس کا بے در ایک شکار کیا جاتا ہے اور اس مقصد کے لیے ماضی میں شکاری کتے بھی استعمال ہوئے ہیں ڈاکٹر پارس بکرم سنگھ کہتے ہیں کہ یورپ اور عرب ممالک میں کستوری کی خوشبو استعمال ہوتی ہے مگر اس کی انڈیا چین نپال اور دیگر ممالک میں مقامی مارکیٹ بھی ہے کمرو زمان کہتے ہیں کہ کستوری ہرن کے سینگھ نہیں ہوتے اور شکار کی صورت میں یہ اپنا زیادہ دفاع نہیں کر پاتا یہ عمومن صبح اور شام کے اوقات جب زیادہ اندھیرہ نہیں ہوتا اس وقت کھانے پینے کو بہر نکلتے ہیں کمرو زمان کے مطابق وہ لوگ جو مال مویشی لے کر اوپر کے علاقوں میں جاتے ہیں اب ان کے پاس جدید اصلہ ہوتا ہے وہ بھی موقع کی تلاش میں رہتے ہیں انہی جب موقع ملتا ہے تو اصلے سے نر کستوری ہرن کو مار کر اس کی کستوری نکال لیتے ہیں ڈاکٹر پارس بکرم سنگھ کا کہنا تھا کہ ہمیں تحقیق سے پتا چلا ہے کہ کستوری ہرن کا شکار کرنے والوں نے ان کی آدات سے بھی واقفشت حاصل کر لی ہے کستوری ہرن عموماً ایک ہی مقام کو رفع حاجت کے لیے استعمال کرتے ہیں اس دوران وہ دوسرے حدموں کو پیغامات بھی پہنچاتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کچھ عرصہ قبل نیپال میں ایسے ہی ایک مقام جس کو کستوری ہرن اپنی رفع حاجت کے لیے استعمال کرتے تھے پر چھے کستوری ہرن قتل کیے گئے کمرو زمان کہتے ہیں کہ پاکستان کے جن علاقوں میں چند سال پہلے تک کستوری ہرن پایا جاتا تھا وہاں اب ان کی تعداد انتہائی کم ہو چکی ہے ڈاکٹر پارس بکرم سنگھ کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ گزشتہ برسوں میں کستوری ہرن کی تعداد بہت کم ہوئی ہے مگر ہمیں نہیں معلوم کہ کتنی کم ہوئی ہے کیونکہ ہمیں اس کی اصل تعداد کا بھی پتا نہیں تھا وہ کہتے ہیں کہ ہیمالیا ممالک میں ایسا کوئی سروے ممکن ہی نہیں ہو سکا جس سے ان کی تعداد کا اندازہ لگایا جا سکے تعداد کی کمی کا تعلق کسی ایک ملک یا علاقے سے نہیں یہ صورتحال پورے ہمالیا میں ہے ڈاکٹر ایم کے رنجیت سنگھ بھی اس بات سے متفق ہیں تاہم وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کنٹرول لائن کے علاقے میں شاید کستوری ہرن کی سب سے بڑی تعداد موجود ہے اس کے علاوہ انڈیا کے کچھ محفوظ قرار دیئے گئے پارکوں میں اس کی تعداد موجود ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کنٹرول لائن کے علاقوں میں کستوری ہرن کی موجودگی کی وجہ ان علاقوں میں انسانی مداخلت کا نہ ہونا ہے کمرو زمان کی بھی رائے ہے کہ وادی نیلم کے وہ علاقے جو کنٹرول لائن کے قریب واقع ہیں وہاں پر ان کی اب بھی مناسب تعداد موجود ہے ڈاکٹر ایم کے رنجیت سنگھ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب تک کستوری کی مانگ رہے گی اس وقت تک اس کا شکار پابندیوں کے باوجود کسی نہ کسی طرح جاری رہے گا محمد یوسف قریشی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مہک میں وائلڈ لائف کے ریٹائر ڈیریکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں تو کستوری ہرن کا بہت زیادہ شکار تھا تہم اب اس میں کچھ کمی آئی ہے اس کی وجہ چین میں کستوری ہرن کی فارمنگ ہے محمد یوسف قریشی کہتے ہیں کہ چین نے ہمیں کستوری ہرن کی فارمنگ کا دورہ کروانے کی دعوت دی تھی مگر انہوں نے ہمیں پورا فارم نہیں دکھایا اور اس متعلق ہمیں مکمل معلومات بھی نہیں دی تھی محمد یوسف قریشی کہتے ہیں لگتا ہے کہ چین فارمنگ سے دنیا کو سستی کستوری فراہم کر رہا ہے جس وجہ سے شکار کی ہوئی کستوری کی مانگ کچھ کم ہوئی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے کچھ علاقوں جہاں پر کستوری ہرن کی آماجگاہیں موجود ہیں کستوری حاصل کرنے کے لیے کستوری ہرن کو بے ہوش کیا جاتا ہے جس ہرن سے کستوری حاصل کی جاتی ہے اس میں یہ دوبارہ کچھ عرصے بعد پیدا ہو جاتی ہے محمد یوسف قریشی کا کہنا تھا کہ انہوں نے کستوری ہرن کی فارمنگ کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں شروع کرانے کی کوشش کی تھی وسائل کی کمی کے باعث وہ کامیاب نہیں ہو سکے ڈاکٹر پارس بکرم سنگھ کا کہنا ہے کہ ممکن ہے مقامی مارکیٹ اور یورپ اور عرب کی طلب پوری کرنے کے لیے فارمنگ شاید ایک اچھا طریقہ ہو مگر اس میں ہمیں جانوروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کستوری ہرن کو ایک پنجرے میں بند کر دیا جائے ان کا کہنا ہے کہ اگر فارمنگ کو مسئلے کے حل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے تو فارمنگ کے لیے ان کی آماجگاہوں جیسے مقامات بنانا ہوں گے کستوری ہرن ایک شرمیلہ جانور ہے وہ تنہائی پسند ہونے کے علاوہ ڈرنا پسند کرتا ہے وہ خود کو مخصوص قسم کے درختوں میں چھپاتا ہے انچائی پر رہتا ہے اگر فارمنگ کرنا ہے تو یہ سب کچھ مہیا کرنا ہوگا ورنہ اس کے بغیر ایک جاندار کو قید کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہوگا ڈاکٹر ایم کے رنجیت سنگھ کہتے ہیں کہ کستوری ہرن اور ہمالیا کا چولی دمن کا ساتھ ہے ڈاکٹر پارس بکرم سنگھ کا کہنا ہے کہ ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ کستوری ہرن کی مختلف انواہ کا دائرہ کار پورے ہمالیا میں پھیلا ہوا ہے پاکستان انڈیا افغانستان کے علاقوں میں کستوری ہرن کی جو انواہ پائی جاتی ہیں وہ مغربی نیپال کے پہاڑوں یا مغربی ہمالیا تک پائی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمالیا کے علاقے میں ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ موسمی اور محولیاتی تبدیلی کے سبب سے دوہزار پچاس سے دوہزار ستر تک کستوری ہرن کی آماج گاہیں منتقل کرنے کے علاوہ کافی حد تک سکر سکتی ہیں اور کئی علاقوں میں کستوری ہرن کی آماج گاہیں ختم ہو سکتی ہیں ڈاکٹر محمد نیم آمان کہتے ہیں کہ ہمالیا اور کستوری ہرن ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں اور اگر کستوری ہرن کم یا مادوم ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمالیا کا خصوصی ماحول جو کہ ہمالیا والے ممالک کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے وہ بھی خاتمے کے قریب ہوگا ڈاکٹر ایم کے رنجیت سنگھ کہتے ہیں کہ پاکستان ہو یا انڈیا نیپال یا افغانستان ہمالیا کے دامن سے اب پہاڑوں تک کھیتی باری شروع ہو چکی ہے یہ ہمالیا میں مداخلت ہو رہی ہے یہ مداخلت کستوری ہرن جیسے قیمتی جانوروں اور ہمالیا کی تباہی کا بحث بن رہا ہے ہمالیا والے ممالک کی پانی کی ضرورتیں زیادہ تر ہمالیا سے پوری ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمالیا میں انسانی مداخلت اسی طرح بڑھتی رہی تو نقصان صرف کستوری ہرن کے مادوم ہونے یا کم ہونے تک نہیں رہے گا بلکہ اس کے انتہائی محولیاتی نقصانات انسانوں کو بھی برداشت کرنے پڑیں گے